اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے تکا چیز پاستا اور یہ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنتا ہے اور آپ بھی اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر والے اور مہمان ضرور لائک کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک کڑھائی یا پتیلہ لے لیں گے اور اس کو اندر پانی ایڈ کریں گے اور اس کو پکائیں گے پانی کو بوائل جب آنے لگ جائے تو اس کے اندر ہم پاستا ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا پاستا بوائل ہو جائے تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا پاستا بوائل ہونے لگ جائے گا تو آپ اس کو ایک یا دو کو آپ کھا کے چیک کر سکتے ہیں جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈرین کر لیں گے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی بھائیں گے تاکہ ہمارا پاستا ایک دوسرے ساتھ جڑینا پھر دوبارہ سے ہم کڑھائی لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز اونین ڈالیں گے 5 ٹیبل سپون اوائل ایڈ کریں گے اور ہم جب پیاز تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پیاز اور لہسن کو سوتے کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم شریڈڈ چکن ایڈ کریں گے میں نے یہ 250 گرام وائل چکن لیا ہے تو آپ اگر زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اس کے اندر پھر ہم کیپسکم ایڈ کریں گے 2 چوپڈ کیپسکم اور 1 بول شریڈڈ کیپیج اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سٹیر فرائی کریں گے میں نے اس میں 1 کپ براث ڈالا ہے چکن براث جس جو چکن آپ نے بوائل کیا تھا آپ اسی کی براث یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئیسٹر سوس ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون وینیگر ایڈ کریں گے مین انگریڈینٹ دکھا مسالہ ہے ہمارا کیونکہ ہم دکھا میکرونیز بنا رہے ہیں تو اس لیے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون دکھا مسالہ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے ان سارے مسالوں کو مچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ہم نمک اس میں اپنا ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے آپ کامیت زیادہ کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ 4 ٹیبل سپون کریم ایڈ کریں گے اگر آپ کریم زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ فل پیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر اس میں شریڈڈ چیز اور موزریلا چیز 250 گرام ایڈ کریں گے 250 گرام کا مطلب ایک پاؤ تو ہم اس کے اندر چیز ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے پھر جب چیز ملٹ ہونے کے بعد ہم اس کے اندر واشڈ پاسٹا ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ پاسٹا آپ کا جب پڑا رہے گا تو وہ ذرا تھنڈا ہونے کے بعد جڑ جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ واش کر کے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم ایک کپ اس میں ٹیمیٹو ساوس ایڈ کریں گے اور اس کو ہائی فلیم کے اوپر پکائیں گے اب ہمارا چیز پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لئے آپ اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے اور امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک دیجئے گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اپنی سجیشنز لازمی دیجئے گا اور اپنے مہمانوں کے لئے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے گیس ضرور لائک کریں گے تو پھر ملیں گے کسی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی موسیقی